ایک کفن چور کی سچی دوبہ علم قشری رحمت اللہ علی کہتے ہیں کہ ایک کفن چور تھا چنانچہ ایک عورت کا انتقال ہوا جب اس کو کفنا کر لوگ کبر تک لے گئے تو کفن چور نے بھی شرکت کی اس کی شرکت کی وجہ یہ تھی کہ کبر کی شناخت کر کے رات میں کبر کھود کر کفن چورانے میں آسانی ہو جب لوگ دفن کر کے واپس آ گئے اور رات ہوئی تو کفن چور نے کبر کو کھودا جب لاش نظر آئی تو اچانک عورت بول پڑی سبحان اللہ ایک بکشا ہوا شخص بکشی ہوئی عورت کا کفن چورا رہا ہے کفن چور چونک پڑا اور کہنے لگا ہے عورت یہ تسلیم ہے کہ تیری مغفرت ہے اور ہو گئی ہے لیکن میری کیسے مغفرت ہو گئی اس عورت نے کہا اللہ تعالی نے میری مغفرت فرمائی اور ان لوگوں کی بھی مغفرت فرمائی جن لوگوں نے مجھ پر نماز جنازہ آدھا کی تھی تو بھی نماز جنازہ میں شریف تھا یہ سن کر کفن چور نے ارادہ ترک کر کے بٹی برابر کر دی اور پھر ایسی توبہ کی ایسی توبہ کی کہ سالحین کے گروہ میں اس کا شمار ہونے لگا اور لوگوں کی عبرت کے لیے یہ واقعہ خود اس نے اپنی زبانی لوگوں سے سنایا السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم